کی ایک خدمت مرکز کا امیونسپل کارپریشن جہلم میں آغاز کر دیا گیا ہے جس میں ایک ماہ میں گھرے لو پینتالیس دن میں کمرشل جب کہ پچھتر دن میں ہاؤزنگ سوسائٹی کے کمپیوٹرائز نقشجات دینے کے پابند ہوں گے مزید جانتے ہیں بابر حسین سے جو اس وقت جیپٹی کمیشنر جہلم کے ساتھ موجود ہیں جی بابر بتائیے گا آج بلکل اس وقت میں موجود ہوں جیپٹی کمیشنر جہلم راو پرویز اختر کے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ نقشہ برانچ میں جو اپ ڈیٹ کی گئی ہے وزیراعلا پنجاب کے ویژن کے مطابق جو کہ کمرشل اور گھیلوں نقشوں کے لیے جو سولیات دی گئی ہیں ایک خدمت سینٹر بنایا گیا اس کے مطلب یہ کیا کہیں گے وہ عوام کی یہ بڑی پریشانی تھی اس کو دور کیا جا رہا ہے سر بتائیے گا اس میں کیا کہ سولیات دی گئی ہیں جی گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک خدمت مرکز اسٹیبلش کیا ہے جس میں تیس دن کے اندر اندر ہم رہائشی نقشہ جات پاس کر کے دیں گے اور پنتالیس دن کے اندر اندر کمرشل نقشہ جات پاس ہوں گے اور جو پرائیویٹ ہاؤزنگ سکینز ہیں ان کی اپروول سیون فائیو ڈیز میں مکمل ہوگی اور الحمدللہ جتنے بھی نقشے ہمارے پاس آ رہے ہیں وان وینڈو میں ہم ان کو تیس دن سے بھی پہلے پاس کر کے دے رہے ہیں جی یہ بلکل یہ وان وینڈو کا جو انہوں نے شروع کیا ہے سسٹم اس میں شہریوں کے لیے جو آسانی پیدا کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ جو نقشہ بنانے کے لیے ماضی میں پرشانیاں ہوتی تھی ان کے آزالہ ہوگا اور کافی زیادہ شہریوں کے لیے سولیات دی گئی ہیں اس ای حدمت سینٹر میں جی شکریہ بابر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے